ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیٰ عبائے فیہا زیساعت وفیق اللساء ولیم وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن وعینن حتی تسکنہو ارزکتاو آہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد میرا اللہ اپنی عظمت دواستی امام زمند زہور اجتاجیل فرما اشاکنہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیف فرما میرا مولا ساڑ دل بہڑے اور زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال عباد فرما میرا مولا آج دے دن دی عزت دواستی محمد و آل محمد دا صدقہ بہو قاسم شوران دے عزت رزق بخت صحت اچ نال اولاد احباب دے مزید اضافہ فرما علی شادی زندگی دراز فرما حک دلک فرما اس نگری نو محبان محمد و اہل بیت محمد نو شیعہ اور اہل سنن سمیت ہر آفت وبا اور بلاتو محفوظ اور معمون فرما میرا اللہ قدرتی آفاد دکھ سلسلہ شروع ہو رہے ہے اپنی عزت دواستی محمد و آل محمد دواستی ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہ ما فرما آوانا لی ہر آفت وبا اور بلاتو محفوظ اور معمون فرما میرا مولا اپنی عزت دواستا زلزلے دیزد دچ جتنے مسلمان شہید ہوئن میرا اللہ انہ دے لوحکین نو صبر جمیل اطاف فرما میرا مولا اپنی عزت و رزمت دواستا کل مریضہ نو شفایہ فرما بے اولادہ نو نیک نرینا سہلے اولادہ تا فرما مقروز اندے کرز ادا فرما معرفت محمد و اہل بیت محمد نصیف فرما میرا مولا موت دے حملے تو پہلے اس سارے انو روزہ شبیر دیزیارت نصیف فرما کربلا مولا دیزیارت نصیف فرما اپنی عزت دواستینا زدارانو ہر قدم دے بدلے جڑا ذکر ازاوستینا اٹھایا میرا مولا ہر قدم دے بدلے دین دنیا اور آخرت دی کامیابی اطاف فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بے رحمتکا یا الراحم الراحمین ان اللہ و ملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہ صلی اللہ محمد شباز محمد صفدر گھرج کو بیماری پریشانی ہیں سارے اپنیاں مشکلہ دی آسانی وست بھی اللہ و محمد صلی اللہ صلی اللہ و محمد اجازت ہے جی گفت و گد آغاز کریے مجلسِ عذا اپنے اختتامی مرحلے چداخل ہو چکی الحمدللہ کے سفر کر کے رستہ تھوڑا مشکل ہے چونکہ روڈ بن رہے ہیں چلو شکر ہے بن رہے ہیں یہ بڑی گلے چونکہ سارے ہیں تو ڈھیر زاکر بھی ہوں دن پر میں اس روڈ دھیری اوکھا ہو جانا کیونکہ چھوٹی دی بھی گنجائش نہیں ہوں دی اور پہنچنا بھی ضرور ہوں دا ہے محرم اچ بھی تو آٹھے سامنے مال کا مدد کی تھی انسہ محرم تھی تھی بڑھ جا سی نا باب جی چلو شکر ہے شکر ہے جو محرم تھی بڑھ جاوے تھے آمین جی آمین تھوڑا رہ گیا ہے خدای سے چبی خیر اور برکت ہر دا فائدہ ہے قومی شہر آئے ہر کوئی اس تو فائدہ اٹھا سکتے یاد رکھے جوانوں سب تو پہلے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہنا کہ میرا مولا تیری ذات دا شکرے کہ زندگی یہ چک مرتبہ پھر اسا گناہ گارا نو رجب دا مہینہ بکھایا شاید کو جوان سوچ دے پہ اس گلت بھی شکر بڑھ دے بڑھ دے اس بات شکر اس بات شکر بڑھ دے اللہ دی بار گاویچ کہیاں نو موت گھیر لیا انہاں رجب نصیب نہیں ہویا لیکن الحمدللہ توڑا زندگی نے ساتھ دیتا اور رب کرم کیتا توڑی زندگی چک مرتبہ پھر رجب دا مہینہ آیا رجب دیا فضیلتا رجب دیا عظمتا رجب دیا شانا اللہ نے تو ان نصیب کی تیا اس بات تو شکر بڑھ دا راب دی بار گاویچ کہ اللہ شکر تیری ذات دا کہ رجب دا مہینہ آتا کیتا سمجھو سنو نہیں پی لگ دی مہینے دی فضیلت دی بھی سمجھن جی بندیا انو نہیں لگ دی جو میں بے نماز انو نماز دی سمجھ نہیں لگ دی جو میں بے نماز انو نہیں پتا کہ فجر دا سرور کیے سکون کیے بے نمازی کئی زندگی دیا فجر قضا ہو گئیا کدی شماری نہیں کیتا کدی گنتی نہیں رکھی تو بے نماز انو نہیں اندازہ کہ فجر دی فضیلت کیے فجر دا سرور کیے فجر دا سکون کیے بے نماز اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑے نمازی نہ ہو جاوے اسے طرح جوانویں نہ مہینے دا بھی حساب ہے کہ مہینے صرف چند اللہ اس چند نظام صرف اس وجہ تو نہیں بنایا کہ ان جنوری آگئی تو ان فروری آگئی تو ان رجب چڑ گیا چھڑا چھڑا نانا الگزارہ نہیں ہونا اللہ اس رجب نو امت برکت بنا کے نازل کیتا ہے یہ جیڑا رجب دا مہینہ ہے ضروری یہ پڑھ لو اس رجب دے بارے یوٹیوب تے سارا دن بان دیو ایک دن لکھ دیو رجب کے فضائل اتلے ہر مسلک دے مولویاں دیاں ویڈیو آ جان گیاں کچھ تحریریں آ جان گیاں پڑھو یہ مہینہ ہے کی کیوں سال با دے فلک تے چند چڑ دے تے رجب دا اعلان ہون دے کیوں سونے نے فرمایا جیڑا رجب دی مبارک کش مومن دے وے اس تے چندت واجب ہو جانے گی کیوں فرمایا جوان کی راز کی اس دے اندر رازن اللہ دے رازن یہ مہینے یہ رجب دا جڑا مہینہ ہیں یاد رکھنا لیوالو کی راز اسی ہے اس مہینے دے اندر جس مہینے ویچ اللہ نے اپنا راز رکھیا آئے آئے جڑے جان دے راز ہوئی بولسے کی راز اس مہینے دے اندر کہ جس سے چل اللہ نے اپنا راز رکھیا رجب دی مبارک دیو تا گناہ ماف ہو جان دن یکم رجب دی فضیلت وکریئے دو تاریخ دی وکریئے یکم دی فضیلت مک دیئے دو دی جتھو شروع ہون دی یوتھو شروع ہون دیئے جتھو یکم رجب دی فضیلت مک دیئے جتھو دو دی مک دیئے پھر ترے پھر چار پھر پنج پھر چھے پھر ست اٹھ نو دا جی میں جی میں رجب بلند ہون دا جان دا ہے پورے رجب دے عمال کسے ذاکر مولوی دے کیتے ہوئے نہیں محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دے کیتے ہوئے عمال مفاتی دے اندر دیگر کتب دے اندر تو ان مل جان گے یکم رجب اینا چودہ کی میں گزاری دو کی میں گزاری ترے کی میں گزاری چار کی میں گزاری پنج کی میں گزاری چھے رجب دی تاری کی میں گزاری سات دی کی میں گزارنی ہے آٹھ دی کی میں گزارنی ہے ایتھ بولو تمہیں دعا دے کہ جاوہاں جدا بندہ انتی دیں رجب دیں اینج گزار دے جی میں اللہ تے چودہ چان دن وَتَ اللَّهُ اس بَنْدَيْنُوْ اِنَا مِشَابَانْدَ مَحِنَا عَتَا كَوْتَ آئے 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 ورنہ گزر ہی جان دن دن گناہ مافو جان ملکے ہے جلی آئیے اِنہ مہینے دی اپنی بسم اللہ اب آد رہو میرے شیعہ سنی جوانو اِنہ مہینے دی اپنی ایک ذات ہے اِنہ مہینے دا اپنا وجود ہے یاد کراؤ بچیا نو انگلیش مہینے بھی یاد ہونے چاہی دے نا لیکن جب آل اللہ اولاد عطا کرے تو اس دی جڑی سال گرائے میں کسے دی مخالفت نہیں کر رہے آم اگر میں عالم اسلام دی وقالت کر رہے آم ضرور ڈیٹ یاد رکھو انگلیش تاریخ کم کارج کم آجاسی کی تھیں ڈیٹا لکھانا پہنڈا ہے ضرور لکھاؤ مگر جڑی سال گرہ آپ بچیاں دی بناو کوشش کرو اسلامی تاریخ دینا لوے چونکہ اسلامی مہینے دا ایک رو بے اسلامی مہینے دا ایک دب دبائے اسلامی مہینے جس دا آغاز بھی کمالے لطف لوگے تو سمجھ آئے گی جس نہ مہینے دا آغاز بھی کمالے تے انجام بھی جنہ مہینے دا کمالے صرف شیعہ وستے مہینے نہیں ہیں جدو بھی ساڑا کوئی پوسٹر ویکھو گے اشتیار ویکھو گے نال اسلامی تاریخ نظر آئے گی کتنے بندیں جنہاں پتا ہے کہ آج پندرہ رجبے پورا جہانے پورا روڈ چلدہ پہ آئے کسے سواری نو روک کے پچھو بھے بندیاں تو پچھو کسے بس نو روک کے پچھو بھے آج اسلامی تاریخ کیے دو پرسنٹ یاد ہوئے گی اگر کوئی بخت آلہ بیٹھا ہے لیکن اگر انہاں دے ہوئے چس بس سے چس ویگنے چگر کوئی علی آلہ بیٹھا ہے آئے 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 خدا توانا باد رکھے کوئی علی آلہ بیٹھا ہے جس انہوں پتا ہے کہ رجب دا مہینہ اس رجب دی شان کیے اس دی عظمت کیے اینا نامج پاور اس نامج فور سے یاد رکھا ہے جمعہ دی چھوٹی کٹا کیوں اتوار دی ہو گئی اجیڑا انہاں دے مسیح برادری دا کرسچینٹی دا اپنی بادت دا دن نئی انہاں اپنا زائیہ نہیں کیتا جیڑا ساڑے مسلمانہ دا بادت دا دن آئی جمعہ تا المبارک جمعہ رات دی چھوٹی ہوں دی آئی تو جمعہ پوری چھوٹی ہوں دی آئی میرے نال دے جیڑے جوان بیٹھے ہو اور تو یاد رکھا ہے ہفتے تے اتوار دی چھوٹی ویکنڈ پوری دنیا میں بزنس بلوک ہو جاندہ ہے تو لہٰذا ہونا کیسے بھی نال شامل ہو جاویے لیکن جے بھی پاکستان دے اندر ملتان دے اندر جمعہ دی چھوٹی ہوں دی آئی گجران لے دے اندر جمعہ دی چھوٹی ہوں دی آئی سرگو دا ویج کو جتوار نو کر دن کو جمعہ نو کر دن تو یاد رکھے جوانو اپنی پہچان تا نہیں نو کھو دینی کہ اپنی پہچان ہی بھلا دن دے روز جمعہ جیڑا عبادت دا دن اس دن نے چھوٹی بھی ہو رہے اتحاف بینک بھی لگی ہو اتحاف سودہ کم بھی ہو رہے شان اینا چیزہ دے اندر اگر عالمی سطح دے جا کے دنیا اسلام دشمن اناصر اسلام وست کی کی گڑا کھو د رہے ہیں اور ساڑے ہتھاں چوئی کھدوا رہے ہیں یاد کرو جنوری فیبری یاد ہونا چاہیدہ ہے لیکن یاد رکھو اسلامی میں پورے عالم اسلام دے جب آنا انہو مشورہ دے رہے ہیں اینا مہینے انہو یاد رکھو جتے اس مہینے دا نا پہلا مہینے یہ ڈا کمالے جد مسلمان دے موٹ نکل دے نہ محرم یزید ڈھٹھایا نظر آن دے حسین بلندی دے ہر حسینی بولے ملکہ حیدری اللہ آباد رکھے محرم محرم الحرام حرمت اللہ مہینہ کی شاہ نے اس مہینے دی ہر مہینے ویچ اسلام دے ہر مہینے ویچ اللہ نراز رکھے گفتگو مہینے تے بھی ہونی چاہی دی مہینے دے فضیلت تے ہونی چاہی دی اللہ حرمت اللہ مہینہ رکھے آ ہر مہینے دے عمال دس سن محمد ویلے بیت محمد نے محرم اچکیڑا کم کرنا ہے تکیڑا نہیں کرنا سفر اچکیڑا کرنا ہے تکیڑا نہیں انسان کیوں دن بہ دن گمراہی آلے پاسے تے اندھیرے آلے پاسے جا رہے ہیں چودہ تو دور ہے یعنی اللہ دے نور تو دور ہے نور بندے منیمی جان دیں تو نور تو دوری بھی اختیار کیتی جان دیں نور تو اگر دور جاؤ گے تو جڑی چیز مقدر ہے چاہ گی اس اندھیرہ آکھ دیں اگر ہدایت تو انسان دور جاسی تو جسو دوری دا نام گمراہی ہے جوانو قربزنا ہدایت محرم سفر ربیو الاول ربی ربی مانا بہار عاشقان سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے دار ہو جانا ربی ربی مانا بہار اول مانا پہلی اے اسلام دے مہنیہ دے آغاز چجدہ تیسرا مہینہ اسدنا اللہ نے ربیو الاول رکھیا پہلی بہار ہنو ایک ربیو الاول زہور کس دے بارہ یا ستا رہے زہور کس دے معلوم ہویا کہ زہور حسنین دے نانے دا بارہ ہوئے یا ستا رہ ہوئے زمانہ یاد رکھ ربیو الاول ویسن یاد کرن دے کیونکہ ربیو الاول اچ پہلی بہار جس وہڑے چاہیے اس وہڑے دے مالک دنا حضرت عمران ہے آرہی کھل دی جائے گی مہینہ دے نال جزاک اللہ سے ترہ جوانو ربیو الااخر ربیو سانی جمادیو الاول جمادیو سانی جمادیو الاول جمادیو آخر اس دے بعد رجب رجب دا مہینہ شانہ اللہ اللہ سنو حرمت اللہ مہینہ جس مہینے ویچ اللہ نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسا راز رکھے ہے وہ کیسا مہینہ اسی اللہ اپنے اجائبات دے مظہرنو جس مہینے ویچ نازل کیتا ہے جس مہینے ویچ زہور کیتا ہے جس مہینے ویچ ملاد رکھے ہے وہ کتنا ایک بلند ہو سی رجب ایک گناہ دی مافی دے مہینن اسے توجہ اللہ بے نیاز مخلوق کل متوجہ ہندہ ہے آسمان قریب کر دیتا جاندہ ہے لو محفوظ قریب کر دیتی جاندی ہے گناہ دیاں تختیاں دھون وستے فرشتے رجب اچھ تیار کر دیتے جاندن صدقہ و خیرات حتیٰ کے اچھے مشور داوی عجر کمال اتا کیتا جاندہ ہے کسے تو ایک غلطی دی مافی منگنی ہوئے تے بندے پریں بنیں دن پریں میں چاہ کے مافی منگے خدا دی قسم ہے جدو ساری دنیا رجب دیاں تھڑیاں راتاں میں ستی ہوں دیئے نا اُس سے لیکھ فرشتہ زیر آسمان آکے اہل دنیا تے صدا کر دے تو اڈج کوئی ہے جیڑا رجب دا صدقہ اللہ تو گناہ ماف کروانا چاہتا کسے خبر ہی نہ ہوئے تو مافی منگی جاؤ مافی اطائر مہینے دا اے مقصد دے اے نہ مہینے دی تسبیعات پڑھو محمد و اہل بیعت محمد نے جڑیاں تسبیع اب بیان فرمائیاں عمال پڑھو اس مہینے دے اندر سجدے ایسے قیام ایسے چونکہ جوانویں مومن دی ایک طلبگار دی روح دے تسکین وست اللہ نے نہ مہینے انو رکھے آئے جیڑا گھر دا شکی نے اوہ تک گھر بنا کے مطمن ہو گیا جیڑا کار دا شکی نے اوہ کار تبدیل کر کے کار دا موڈل چینج کر کس نے تسکون پا لیا جیڑا موٹر سائیکل بائک دا شکی نے اس نے موٹر سائیکل لے کہ اس نے اپنی منزل پوری کر لئی ہر کسی دا اپنا اپنا پسندی دا کم ہے تے جیس دی پسندی دا زندگی ویچ رویسی اس دی عبادت ہے اوہ کی کرے جوانو بندیاں حرام نہیں چھڑیا تے جیس حلال بھی اتنا کھا دا ہے جیس حلال بھی اتنا کھا دا ہے جیس دی پسند دے اوہ کی کرے رکبے دا شکی نے اس وستے رکبہ گھر دا شکی نے اس وستے گھران دے موڈل پیسہ کٹھا کرن دا شکی نے اس وستے بینک بیلنس اور بینک دیاں پولیسیاں موٹر سائیکل دا شکی نے تو اس وستے موٹر سائیکل گیم دا شکی نے تو اس وستے اکھاڑے جیڑا عبادت دا شکی نے کوئی حقہ داتا ہے ہی جس دی طلب ہی لا الہ الا اللہ اوہ کی پیکجہ فرمایا ایسے ہیں وستے میں رجب رکھے آئے 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 جیو حیدری ایسے لوگاں آستے رجب المرجب اللہ دا انام على مہینہ حرمت على مہینہ یاد رکھے جوانو رجب گناہ معاف ہون دیں چونکہ سامنے جڑے مہینے آرہیں اُناندی عزت اُناندی فضیلت ایک مجلس اجکیویں انسان بیان کرے اگر موضوع بن جاوے تو پورا پورا سال سائے بانے ممبر مہینے عزت اور عزمت بول دے رمن تے کدی مواد میٹر کم نہیں ہو سگتا جوانو ذہنے چھ رکھا ہے جو دو انسان رجب نونج گزار کے کچھ نہیں کر سگتا تو جیڑا رب ذمیں لایا ہے جیڑا رب واجب کیتا ہے اگر اسنو بھی کر کے لے جاوے تاں بھی شان بلند ہو جاندی ہے جو دو بندہ رجب دے انتی تری دیں اونج گزار کے جاوے جی میں اللہ تے چودہ چاندیں بات اللہ اسنو انام رجب گزارا نہ لے نو انام شابان عطا کردائے بولے ہو جسنا بولن تیری ذات انو چنگا لگدہ ہوئے دعا بولے تو کیا فرقے نہ بولے تو کیا فرقے یکم شابان دو شابان تری شابان چار شابان ست شابان جنہ تاریخہ یادن دا شابان حتی کے نیمہ شابان اے جیڑا شابان دا مہینہ اینج گزارے جی میں اس دی رضا رجب تے شابان اس دی رضا دے مطابق گزارا نہ لے نو اللہ جیڑا مہینہ انام چطا کردے اسنو رمضان المبارک آ کردے ہاں جی تام آسوم علیہ السلام نے فرمایے جیڑا ساڑے منہ نالے اور رجب نو شابان نال جوڑے روزہ رکھے آئیم علیہ السلام کدی بھی رجب شابان اور رمضان کدی بھی دن نو کھانا نہیں کھا دا حالت روزہ چھوئے رجب شابان اور رمضان رجب نو شابان نال جوڑو اور شابان نو رمضان نال جوڑو پھر رمضان کلام نہ کرے تو انہاں دی ہدایت دا فیدہ کیڑے روزہ اندہ چند چڑھن آلے گنان اٹھائیں چھوڑ دیتا ایدہ چند چڑھ دا گیا تو جتو چھوڑے آئے اٹھاؤں ناپ لیا کس نال دھوکہ کر رہے ہیں کس نال زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ نال اپنے آپ نال زیادتی نہ کر محمد اہل بیت محمد جیسی ہیں ہستیاں تینو اللہ نے اتا کی تیا انہ ہستیاں تو انہ نوراں تو فائدہ اٹھا اللہ اس رجب نو استانال سجایا اے رجب اور اے رمضان رجب شابان اور رمضان اے اصلاح دے مہینن گناہ ماف کر آمن دے مہینن اپنے آپ نو عبادت آلے پاسے راغ کرن دے مہینن اپنے آپ نو تسبیح دی عادت تلاوت قرآن دی عادت چونکہ سامنے رب دا مہینہ آ رہی ہے اور اپنے محبوب نو فرمائے کہ میرا محبوب اعلان کر رجب لی دا مہینہ شابان و شہری شابان میں مصطفیٰ دا مہینہ اور رمضان اللہ دا مہینہ اے طلب بناو گے تے تھے آمن دا فائدہ لبسی ورنہ دودھ پتر تے اناندے تو کافر بھی منگن تے انہاں بھی دے دن دن دودھ پتر اناندے کل ہندو بھی منگ دن یوٹیوب کھلو نا کدھی اناندی وستہ وے کھو کہ کتھ کتھ عطا کر رہے ہیں تو ساتھ کلمہ پڑھے آ اے اناندہ رستہ علی والو اگر اس رستے تے چل کے آوگے تو پھر رحمت دروازہ کھلے گا جسی چوہو ہوا اندیے جسنو رضا محمد و اہل بیت محمد آکھ دینا ختم ہو گیا میرا بیان یوں میں سے دین میں آئیم تھوڑا تھوڑا دھیان اس پاس پاوان استہان جواننا دا کہ رجب اور شابان اور رمضان اے تربیت دے اسلاح دے مہینے جوانو اے ساتھ جیسنو شروع کرنا ہے میرے سمیت دے تو دھیر مجمع جس گل سنی پہلی واری ہے کہ انا مہینے میں چے نظام بھی اندے جوانو تے جس دے غم میں چرون آئے بیٹھے ہیں اونا انج اللہ دے دین دی اطاعت کیتی ہے خدا دی قسم ہے بھرا دھیران تے بھرا من القبر نہیں بنی اطاعت دے کسے پچھنے ہیں اے شہزادی تو پچھو کی عبادت دے عالم ہوئے گا کہ حسین مظلوم جیسا زخم امام چھانوے گھنٹے دے تصہ حسین اکبر قاسم مباس دی مہود مکویا حسین او شامل مسافر شامن رومانہ لیا آخری ویل بھین پہ یادی کچھ تم مانگ حسین تڑب کے پہ آدن بس نماز شبد کنو تے جو حسین نو یاد رکھ لیا ہے انہوں دے پیڑے چاہو گے جاؤ مکہ تو شروع ہو جاؤ مدینہ منورہ جاؤ کربلا آ جاؤ مشہد آ جاؤ کدائیں چلے جاؤ تو ان دو چیزیں ملن گے انہوں دے درباریچ ایک سجدہ ایک دعا بس ایک سجدہ ایک دعا کیا ساڑھی زندگی ویچ انہوں دے عشق دا انہوں دے محبت دعویٰ کرنہ لے کیا دو چیزیں شاملن ایک سجدہ اور دوسری دعا اور دوسری دعا اے کر کے رونا لے آ شام ہو گئی ہے دھیر سارا پڑا شام ہو گئی ہے میں بیکھے آئے ضعیف ماما جا رہی ہیں کوئلہ ہو گئی ہے شام جو ہو گئی ہے اور کوئی تا شام تا ہی نہیں نا باندھا تسیوی گھرا جانے کلے نہیں آئی ہوئے دھییاں ہی پردے چو سین دینان دے نال وارس آئی ہوئے اے سوکھی بیٹھی ہے تجڑی کلی آئی ہوئی ہے وادی پہ یونی ہے سین دا پرسہ مقدے وط میں ہی گھر پہنچا مانگ دعا شالہ کسے بھین نو رائے شام نہ ہو جائے سہائے کی تیئے تولی نسل آباد راست یہ شام مقدر آئی آلی دیا تھی آجوی جوانہ اجڑی شام اچھو واپس نہیں ولی آجوی شام رہ گئی ہے زوار جان دن سلام کر دن وطنہ تولان دن علی دی دی آجوی شام اچھ تنہائی خدا اے نامکہ ماں تنو اپنی حفظ و مانچ رکھے میں دعا منگ دا میرا اللہ شالہ کسے دی دھی یہ جنہ اجڑے تیری ہائے نہیں آمین امد سارے دکھ سارے دکھ ربھائے اے بڑا اکھا ہوند ہے بڑا قدیس جملے نوی تسی مسلمان شیعہ سنی رل کے سوچ لاؤ بھئی کوئی بھین بھرا دے جنازے کول کھلوتی ہووے تو ان بندے آکھنے تو چپ کر کے لگنے ہیں اے کیوں دکھ اگر سوچ لویے کہ نہیں ہو سکدا بھین بھرا بیمار پہ ہووے تو بھین بھوے تو نہیں لگ دی روسی ہوئی ہووے تو ہک وریادی میں بھراہ دا پتہ کر لگا نہ بلاوے مانتا میرے ہیے نا ہائے کر کرونا لے آتے جس دا کٹھا پہ ہووے تیری ہائے نکلیے مغلہ لفظہ دا کٹھا بھی نو حسین اچ پہ ہووے تے بھین رسیاں پا کے آئی ہووے آج آلیے دی منزل شام اچھ مو گئیے ہائے کر کرونا لے اچھ دکھ تھک پہن علی دی دی اچھ ٹر گئیے دنیا تو ماتمیاں کانک لفظہ کھجاما بھراہ دی لاشتے آئیے جدو آئیے ہاتھ بددے ہوئے آئیں بددے ہتھا نال پہلے پتھر ہٹائے چھونکی بیان کرا مگدل پردان تو کوئی جوان کوئی تڑپ کے مر نہ جاوے پچھر ہٹائے ترٹیوں یا تلوارا ترٹیوں ی نیزے رسیاں لے ہتھا نال کونیا نال ہٹائے آئے کرنا لے آتے پہلا وین کر کے پہیا دیئے لٹھا سینہ نظر آیا رو کے پہیا دیئے میں تا تیری انگل نو رون دی پہیا تیرا تا سیری نال کوئی نہیں حسین میں تا تیرے دنگلی دا پچھنا ہا حسین میں زینب ویکھ رہیا حسین تیرا تا سیر وی نال کوئی نہیں انگل کہیں لہائی سر کہیں کلم کی تئی اے علی دی جھی دا حوصلہ ہے بین بھرا دا جنازہ نہیں چھڑ دی نہیں چھوڑ دی بھرا دا جنازہ جنازے بھرا وان دے وہ تو بین دا اٹھنا اے ویکھڑے ہی جان دیں جنہے قیامت ویکھی ہے جدو جنازہ چایا جان دا ہے بینہ جنازے نو بین کرن لگا جنازے نو گل نا لین دیئے اور تا واتھت نب دیئے حوصلہ ہون ساری زندگی رو نہیں اے ٹریا وین دا ہے اس نہیں ولنا اگو اور تا نوا دیئے انو روک کوئے ٹریا وین دا ہے او کھا زمانے تے بینہ دا زامن کونے اللہ دے جہانے جو کوئی بین بکھاؤ جس تو جنازہ لین لگیاں بندیاں بین نو ماریا ہوئے آئے کرنہ لیا ہکو علی دیئے جوانو اتھے تاریخہ دیئے جدو مقتل چاہیا یہ تا لباس دا رنگ ہو رہا سمجھائیے سے روایت دے آخری جملے دی کہ لباس دا رنگ ہو رہا اور جدو اٹھائے گئے تو لباس دا رنگ سرخہ ہے تاریخ ہے مقتلے کسے دا گھڑے ہو یا وین نہیں ہے کیوں ماریا گیا بھرادی لاشتے بھرادی مقتلے چنگی رہ جاوے بھرادی نالی مر جاوے حلی دید جتی شام نائی ہوئے ہائے کرو میں وین کرنہ لگا رونا لیا آئی نہیں لے آئی گئیے شرابی نال بولی نہیں بلائی گئیے بین پلان اٹھتو لچی نہیں لہائی گئیے ہے کوئی شاملے اس جات ماتم کرنہ لیا رونا لیا آج پندرہ رجب موئی نہیں ماری گئیے تو بار بلچے دوار ہائے کروئے یزدار او بلچے دوار لوہے دے بلچے دوار جڑا سر مبارکتے ہویا ابن تمیم نوار کیتا کربلال مو کر کے پییا دیا کوئی شام رہ گئیے تزینب حاضرے دعا مانگ ہائے کرنا سونے لگ دیو ہائے کر کے رونا لیو دعا مانگ شاللہ پردے سچ ماں نہ مر جاوے پردہ دار بیمار بھی نہ ہوئے جس دیالی ہے جی ماں مر جاوے اگو موتاں بھگتا بھگتا مکے ہویا سجاد کیڑا گھارے کیڑا گھارے جس انہوں موت نہیں روایا مرد جنازہ ساری ٹور مرد کرسین مستور پردہ دار پردہ کرنا لی مستور اگر مر جاوے وہ بیمار ہو جاوے شریف نو حد پہ روپے جان دین بھئی ڈاکٹر نو کی میں بھی کاما اس سے وجہ تو پردے دا اجاز ریا ہر دورے جڑیاں مستوراں پردہ دار رہیاں انہوں نے زندگی ویچ کسی حکیم طبیب کل جان دی لوڑ نہیں پھئی اے پردے دا اجاز ہے جس تے میں ویکھے دنیا دے اندر جنہاں عورتہ نے پردہ کیتا ہے جنہاں اپنے آپ نو غیر مارمت چھپا کر رکھے بلکہ او دعا دے قبول ہم اندی جا بن گئیاں نو عورتہ انہوں دی دعا نال انہوں دے دم نال انہوں دی دعا نال خیر اور برکت بیمارہ چاوے کیوں نہ کی بیمار ہونا ہے پردہ خود دیکھا سارے پردے دار پردے سے زخمی ہو جاوے تے کسے غیر مارمے ڈاکٹر طبیب ہوندے تے غیر مارمی ہے نا مصدور پردہ دار بستے ہائے کشمت سجاد دی واہ بھئی واہ ہائے کرنا لے ہو اور عورت دمیت ہووے نا اندر بھی عورتہ باہر بھی عورتہ وہے بند کرنے پوندے ہیں پردے دے تمام کرنا پوندے ہیں جیڑا جنازے دوارے سوندے ہیں انہوں دھیر سارا درد دوندے ہیں شام علی چامان کوئی قد نہ وکے ہائے ہائے کوئی جنازے ویج قد نہ وکے کسے دی نظر نہ پاوے غیر مارم واد کے بندے نہیں پتا ہوندہ اور عورت دے جنازے نوی غیر مارم موڈا دین دین انہوں وکھنا پوندہ ہے بندے ہٹانے پوندین پھر جنازہ کبریچ وار سالانا ہوندہ ہے شام دے جنگلیچ ایڈی غربت ہائیا آج دے سدین شام علی سیند تے پردے دے اندروں فضائے تے پانی سجا تے واکر سیدہ دے امام شام کھا گئی سیدہ دے ارمان آج حسین ہوئے یا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی پرسے نکنڈ کر کے نہ ہو گئے شام ہو گئی ہے توڑی کچھ رہی ہو سیدہ دے امام مانگ دعاں روکیا دیاں سجاں آج میں پانی بھرے نیاں کمر نوا کے ٹر دیاں پی بی آدیے جڑوے لے زینب دے نیڑے گھنوے نیاں اکبر دے ماں جنازہ حلد ہے اولے اولے آدھیے امام چہرے تے نپا میں تسے آدھے بھین بی بی آدھی من درییاں میرا بھجدے گھوڑے تو لہان آلہ حسین ہر بندہ ہر بندہ زداری شامل ہوندہ ہوئے میرے شیعہ سننی جوانہوں اوقات بھامیں ساکھاں غسل ہویاں پیچھے رہ گیا کفان کربلا جانگے او توڑی منت کردان چھڑا اپنا کفان نہ گھنہیا کار نال پھینہ دے بھی لائیاں اللہ جانے کیڑے موڑتے تقدیر سچا مارے ہیں جے اپنے کان کربلا دا کفان تا بھینہ نویں کربلا دا پوا میں مزدور بھرا وے کھین بندیا دن بھین مار گئی یہی جلدیاں اگو رو کے آدھے جلدی نہ کریاں اے میں کفان لائے کے آیاں اے کوئی ماں تم کرنا لائیو ٹائم آ فضا پر دے چھو ہاتھ وٹھایاں سجاہ آدھے کفان دے کفان پوا کوئی شرم نہ کر کے رو 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 کے آدھے ارمان آج غازی ہو وے آ سبحان اللہ سبحان اللہ حق تین جی بڑھ دے سیادہ دے ارمان آج اندے بھرا بھرا کوئی تھوڑے آن بھرا کوئی تھوڑے آن ارمان آج غازی ہو بھی ہاں آج شین دی شہدہ دے دنے اگر آنکھو تین سنی سجاہ کفان کڑی شاہ دا فوایا باقی را دے فضا ما دا ہاتھ وے کے میرے بابے دے موتے موتے زردی ناظرہ یمینہ سجے کھپے دے دا آرش حالگیوں سے جنا باپ پرانی اب آلہ آئی ہے ترائے ویری چھنڈیت عد ودھا کے آدھائے ارمان شام غریبہ کھا گئی اللہ دے جہانے کوئی غریبیوں بھی کھا جن دی دین ہوئی ہو جی اکفر اوئے میں صدق ہو جاوا چار پائی دی لوڑوں دی ہے جنادہ کبرستان لے جانے ہیں میرا شیعہ سنیاں تے سوالے سجادی پھوپی آئے حلیل عمر امام آئے پلنگ جناد چو مگوایا جواب دیو جوانو یا وطن تو مگوایا بندے آدھر شام ہو گئی ہے بندے گھر نہیں گئی یو گل کھا گئی ہے کوئی پلنگ نا چار لکڑیاں دے مہا دے جنادہ رو دائے تے رو رو کے آدھے آج اکبر ہو بھی ہا آمیرہ مولا آمیرہ مولا یہ آدھا گریہ قبول فرما ارمان نا جان ہو بھی ہاں سردار پتران دی ما تے شام دا جنگان آئے کر کے رونا لے آ گیا مدہ منظرہ سین فیزہ وین کی تا انج رول کے مرنا ہایا مدینہ مریاں آئے میں شام رہ گئی دو جی حق کا لائے ہٹ جاں میں نجا فچو علی آیاں بی بی یا دیے بسم اللہ بابا غدیرہ لیلہ تیری آدھیا نو بڑا مہنگا تری حق کا لائے میں حسنا بی بی یا دی وی بیر میں دو کفن پوائے ذرا آل یادہ کفن ویک پھڑمات میں نال گلے بھیرا آندھے رہے ہائین روندی رہیے دھڑ پیوں سے لے جد آواز آئے گللہ میں کربلا دا غریبہ حسین علموکر کے آدھی آفت آئے اوہ نہیں آیا سن موت میری امام مال بنی سن کا نگلال ہے جن دلاشت میں نہیں بین کی تین نہیں کھلے سارا دیوال آواز آیا میں آگیا لاج پال جدھے لاج پال ہے تیرا میں وی میا ماتمِ حسین اِنَّا لِلَّهَ وَاِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ الْوِدَا وِيَا وِسِيَّدَا هَلِيٰ الْوِدَا شام دے بزارہ دربارہ دی چھکی ہو یلین دھی کربلال موکر کے آدھے بیمارتے اوکھیں بن گئی میرا اکبر ویرونا آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئی اندان کے مید چاوانے ہاں بیمارتے اوکھیں بن گئی ہے رئیے رلدی میں چبا زارا دے آج تیری منت کر دا پیا دور بھیرا ماں پترا تو اس جنگل یوے لہا دفنے دا آج پہ کے وسدے ہونی آج پہ کے وسدے ہونی یو میلاک بننا پاوے ہاں بھی مارتے اوکھیں بن گئی ہے تیرے گازی ویر دی زندگی بیچ تیرا فلک نے وے کھیا سایا تیرے گازی ویر دی زندگی بیچ تیرا فلک نے وے کھیا سایا نہیں میں سکتا دھریا دنیا تو تین میرے نال اللہ یا نہیں کی میں بولی یہ نال شرابیں یو بابے نو سمجھاوے ہیں ہاں بھی مارتے اوکھیں بن گئی ہے میرا اکبر ویروں نہ آوے ہیں ہاں تیرے پالن والے مر گئی ہے یک دم پاس دا نام آیا ہے غازی سرکار بھیندے قدمات سر کے آئے بابی علمو کر کے یاد ہے نہیں واس چلیا تیرے نوکر دا شاہ بیر دی جب میں نو کھا گئی رہیے چادرہ منگ دی شامیاں توں یو غیرت جگر نو کھا گئی اے دیندہ ایزن میں نو پیا ہو اکبر دا نا شام دی قیدن بھاویں ہاں بھی مارتے اوکھیں بن گئی ہے مختصر جی دعا منگلے لا ہمکننے والینے کل حجت بن الحسن اللہ علیہ السلام